جی تو دوستو بات کر لیتے ہیں ملتان سلطانز کے بارے میں جس کے حوالے سے بڑے بڑے کرکٹر اس بات کی سفارش کر چکے ہیں کہ ملتان سلطانز کو پوائنٹ سٹیبل کی بنا پر ٹرافک دے دینی چاہیے اور دوستو ملتان سلطانز کے حق میں ایک اور بڑی آواز بھی بلاند ہو چکی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے ادارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلتی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت تمام کرکٹ کی لیٹس نیوز سے آگاہ رکھا جا سکے دوستو پی ایسل فائف کو مکمل کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں ایک یہ کہ سیمی فینلز اور فینل نومبر میں کرائے جائیں دوسرا اگلے ایڈیشن سے ایک ہفتے قابل چیمپئن کا فیصلہ ہو تیسری یہ کہ پوینٹس ٹیبل پر سہر فرست ملتان سلطانز کو ہی ٹرافی دے دینی چاہیے سوالے سے بھارتی نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پی ایسل کو مکمل کرنا ضروری ہے دوستو اس صورتحال میں مناسب یہی ہے کہ ایونٹ کو نتیجہ خیز بناتے ہوئے پوینٹس ٹیبل پر سہر فرست ملتان سلطانز کو ہی چیمپئن کراد دیا جائے دوستو اینڈی فلاور اور عبد الرحمان کے ساتھ ملتان سلطانز کے کوچنگ پینل میں شامل مشتاق احمد نے کہا کہ اگر کوئی اور ٹیم لیگ مرحلے میں سہر فرست ہوتی تب بھی میرا یہی مشورہ ہوتا جی تو دوستو اب آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا ملتان سلطانز کو پوینٹس ٹیبل کی بنا پر ٹرافی دے دینی چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور ادھار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان